سبسکرائب کرئیے پیجن برڈ لوور الہ آباد میں منیش شرمہ آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی ٹائی اور باقی اور ریدلٹ آپ کو دینے ملنو گھٹا والی آجا پائی والی تیسرے راؤنڈ کی برچی نکل رہی ہے ملنو گھٹا والی تیسرے راؤنڈ کی برچی نکل رہی ہے ملنو گھٹا والی تیسرے رہی ہے تنجیر ملنو مسجد سلمان چکیہ تنجیر ملنو گھٹا والی تیسرے راؤنڈ کی برچی نکل رہی ہے نمشکار دوستو پیجن برڈ لوور منیش شرمہ آپ کا سواگت کرتے ہیں اور ہمارے آج ہم آئے ہیں جمال بھائی کے یہاں پتھر گلی ملنو گھٹا والی تیسرے راؤنڈ کی برچی نکل رہی ہے بھگل میں ہمارے بیٹھے ہیں سونو بھائی رانی منڈی یہ بھی ٹونیمنٹ کراتے ہیں سونو بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا ٹونیمنٹ بھی شروع ہونے والا ہے یہ تھنڈی میں تو کس تاریخ سے ہونا ہے انشاءاللہ ہمارا ٹونیمنٹ بارہ تاریخ سے چلو ہے بارہ نومبر سے پہلا رام بارہ نومبر دوہجار اکیس سے چلو ہوگا اور اس میں کتنی ٹیمیں ہیں جتنے بھی ٹیم آئیں گی اتنے ٹیم میں یہ ہوگا اور کس نام سے آپ کا ٹونیمنٹ ہوتا ہے ہمارا ٹونیمنٹ ہاجی نبی بکس کے نام سے ہے اور رانی منڈی سونو بھائی یہ آج آٹھ تاریخ ہے اور ہم لوگ آئے ہیں جمال بھائی کے ہاں اور ابھی تو صبح ہے باقی اپ ڈیٹ آپ کو بارہ کے بعد ملے گی یا رات میں ملے گی دھنیواد جمال بھائی کا آج دو میچ ہے ایک سیمی فائنل ہے اور ایک دوسرا راؤنڈ ہے اور سمشاد بھائی کے ہاں سے آئے ہیں یہ ہمارے وکیل بھائی اور ہمارے جگدیز بھائی کے بیٹے ہیں اور ہمارے مطر بھی ہیں بھائی بھی ہیں آپ بتائیے کہ یہاں پہ کاؤدرباجی کیسی ہو رہی ہے کوئی کسی طرح کی پریشانیت نہیں ہے اور یہ ہمارے رنگو بھائی کے ہاں سے آئے ہیں کیا نام بھائی آپ کا مونو آئے ہیں ہمارے اور یہ ایک لڑکا آیا ہے کیا نام بیٹا امن اور ایک امپائر یہ لڑکا کھڑا ہے تھوڑا سربیلہ ٹائپ کا ہے کوئی سرمار آئے کوئی بات نہیں اور باقی اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی آپ کچھ کہنا جاتے ہیں سب سے پہلے پڑی جی آپ کیا بولنا چاہتے ہیں پہلے میں ہندو بھائیوں کو رام رام مسلمان بھائیوں کو سلام وعلیکم کروں گا اور پریاغ راج میں ہم لوگ گنگا جمنا کی تحبیج پر اپنا جیون نرواح کرتے ہیں ہم لوگوں کی آپسی ایکتہ ہی ہم لوگوں کی کبوتر بھائی کا سرپرسم پرتیق ہے کبوتر بڑا ناجک جانمار ہے بڑا خوبصورت جانمار ہے اور اس کو کئی سے سب سے ناجک ہے اللہ تعالی نے اس دھارتی پر بھیجا ہے پہلے پہلے اللہ تعالی نے پرندوں میں کوئے کو بھیجا جسے ہمارے سناتن درم کاغھ سنڈی کہتے ہیں لیکن یہ جب دھارتی پر آئے تو ان کو ایک مانس کا بھوجن مل گیا یہ مانس کھانے لگے اور اوپر اللہ تعالی کے پاس دھارتی کی خبر لینے کے لئے اللہ تعالی نے بھیجا تھا یہ نہیں پہنچ پائے تب اللہ تعالی نے انتجار کیا جب کوئے بہراج نہیں پہنچ پائے تب پرندوں میں پیجن کو بھیجا کبوتر کو بھیجا کبوتر جب دھارتی پر آیا تو اس سمیں دھارتی پر جل سوک رہا تھا کیچڑ ہو گیا تھا تو اس کے پنجے میں کیچڑ لگ گئے یہ تھوڑی دیر دھارتی پر رکا اور پھر پناہ اللہ تعالی کے پاس پہنچ گیا تب محمد صاحب نے اسلام میں کبوتر کو وفادار مانا اور کہا جو ان کو پالن لالن کرے گا جو ان کی سیوہ کرے گا اچھے ڈھنگ سے وہ انتی کرے گا ترقی کرے گا اور اگر کوئی ان کو پریسان کرے گا فسائے گا یا ان کو پریسان کرے گا ان کے ساتھ جاستی کرے گا تو اتنا ہوا بھی پریسان ہوگا جترہ کبوتر پریسان ہوگا یہ اس نسل میں اس جات میں کوالٹی ہے ہمیں بھی کبوتر واجی کا سوق بچپنے سے تھا ادھر میں نے ساتھ سال پہلے کبوتر پالا لیکن کوشی سے یہی کرتے ہیں کہ اپنے پرندوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے پرندے ہیں ان کو بھی میں اتنا دانہ ڈال دیتا ہوں تو برکت ہوتی ہے مصاللہ اور آج جو کبوتر واجی پریاغ راج کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پریاغ راج کی کبوتر واجی کچھ بڑے کبوتر واجوں کے دوارا آج بہت زیادہ اُنت پر ہے جیسے کہ ہمارے جمال بھائی ہے جمال بھائی کا سبھاؤ یہ کسی کا برا نہیں سوستے ان کا سبھاؤ ہے مننو گوٹا بھائی ہے ہمارے سہر کے ببی بھائی ہیں تو یہ لوگ اچھا کبوتر اڑانے کے شوکھین ہیں یہ لوگ چلی مار نہیں ہیں ان کے ہاں کبوتر پکڑنا جمال بھائی کہاں تو کبوتر بلکل پکڑا ہی نہیں جاتا ان کے پاس چائم ہی نہیں آج لہاباد آج لہاباد کی کبوتر واجی میں گنگا جمنی تہجیب پھر سے جاگریت ہوتے ہوئے یہ پنڈیج جی ہیں یہ خان صاحب ہیں ہمارے بہت اچھے مطر بھی ہے دونوں لوگ اور یہ جھنڈی لگنے کا سمیہ ہونے والا ہے اور ہمارے پریاگراج میں کبوتر بازی میں بہت اچھی بہت اچھی کبوتر بازی میں ایک پرمپرہ ہے کہ سب لوگ ساتھ اٹھتے بڑھتے ہیں اور کوئی بھی جات پات نیچ کا فرق نہیں ہوتا اور بہت ہی اچھا کا اتر بازی لہاباد میں جو ہوتی ہے میں سوچتا ہوں کہیں پورے وشو میں نہیں ہوتی اور بچہ آئیے یہ پریسان کر رہا ہے ہم لوگوں کو بہت ہی پیارا بچہ آئیے گھڑیاں قریب ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں بس اوپر والے سے دعائیں ہیں کہ عزت رکھے چاہے دوست کی چاہے میری چاہے کلب کی اور سبھی لوگوں کی دعائیں ہونے چاہیے اور میچ تو میچ ہی ہے پھئی ہار جیت تو الگ چیز ہے ہار جیت تو ہی ہے ہار جیت تو سب میں چلتا ہے کبوتر بازی اچھی ہونی چاہیے بس پیار سے ہونی چاہیے اور اور کسی طرح کی کسی کو کوئی دکھت نہ ہونی چاہیے بس یہی دعا ہے یہی پراتنہ ہے اوپر والے سے اور یہ ہمارے پنڈیت جی محید بھائی جمال بھائی آریب بھائی آمین بھائی اور یہ چھوٹے استاد جمال بھائی کی استاد ہے یہ چھوٹے استاد ابھی ابھی انہوں نے قدم رکھا ہے اور یہ صوبے پانچ بجے سے جمال بھائی کو پریسان کر رہے ہیں کہ اٹھئے 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 آپ کی اڑان ہے تب جمال بھائی اٹھیں اور یہ جھنڈی انڈی لگ گئی ہے اور باقی آپ کو کب اتر تو آپ کو دیکھ چکے آسمان کی طرف جا چکے ہیں اور ہم لوگ زمین کی طرف آ رہے ہیں